جی ناظرین ہم اگین آپ کو ویلکم کرتے ہیں آئیڈیا انٹرپرائز ڈیجٹل مارکٹنگ کے چینل پر اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں بزنس کا جو بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے لاسٹ لیکچر میں ہم نے بات کی تھی اموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں پروڈکٹ ڈیزائن کے حوالے سے کہ پروڈکٹ ڈیزائن کیا ہے اور کس طریقے سے ہم نے اپنی پروڈکٹ کو ڈیزائن کرنا ہے اور پاور آف پروڈکٹ ڈیزائن کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ نے اپنا کسٹومر سیگمنٹ چوز کرنا ہے کہ کون تھے کسٹومر کو آپ نے سیلیکٹ کیا ہے جن کے لیے آپ پروڈکٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں ان کی کیا کیا قوائلٹیز ہیں لائک وہ میلز ہیں فی میلز ہیں یا بچے ہیں یا کس ایج کے لوگ ہیں یا وٹیور یا کس لوگیشن جیوگرافک لوگیشن یا انکم سیگمنٹ کو آپ سرف کرنا چاہ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ان کی نیڈز اور وانٹس یا ریکوائرمنٹس کو اسیس کرنا ہے ان کی نیڈز کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہو اپنے اپنی پروڈکٹ اور سرویس کو ڈیزائن کرنا ہے اگر آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ کی مارکٹ میں بہت زیادہ اچھا طریقے سے ورت بن جائے گی اور آپ کو مارکٹنگ کے اوپر بھی کوئی زیادہ خرچہ نہیں کرنا پڑے گا اور ایزی لی آپ جسٹ مارکٹ میں اپنی پروڈکٹ اور سرویس کو لے کے آئیں گے اس کو انٹرڈیوز کروائیں گے تو وہ ہاتھوں ہاتھ بکے گی اور اس میں آپ کو کوئی دکت پیش نہیں آئے گی آپ کسٹمر فرنڈلی کمپنی بن جائیں گے سیکنڈلی اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ جو بہت ایک ایک امپورٹنٹ فیکٹریز کے ساتھ آپ کو مدنظر رکھنا پڑے گا وہ یہ ہے کہ آپ کو کسٹنٹلی اس کو ٹریک ڈاؤن کرنا پڑے گا کہ اپنی پروڈکٹ کو ریویو کرنا پڑے گا اس کی فیچرز کو اکورڈنگ ٹو دا نیڈز آف دا کسٹمر کیونکہ کسٹمر کی نیڈز جو ہیں وہ بھی ڈائنامک مارکٹ کے اندر چینج ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ جیسے آئے روز نئے نئے سلوشن آئی ٹی کے آ رہے ہیں یا اویرنیس آ رہی ہے یا ایڈوکیشن بڑھ رہی ہے یا دیگر جو جو چیزیں ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے کسٹمر کی نیڈز جو ہیں وہ بھی ڈیلی بیسس پہ چینج ہو رہی ہوتی ہیں تو ہم نے اس کے ساتھ اپنی پروڈکٹ کو ٹریک ڈاؤن کرنا ہے اگر ہم اس کے ساتھ ساتھ اپنی پروڈکٹ کا ڈیزائن کو بھی ریویو کرتے رہیں گے تو پھر ہم بہت زیادہ کسٹمر کے اندر ہماری ایک ریپوٹیشن بن جائے گی کہ ہم بہت زیادہ کسٹمر کیرنگ کمپنی ہیں اور کسٹمر اورینٹڈ ہماری اپروچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ہے وہ ایک لانگ ٹرم کریڈی بیلیٹی اور ریپوٹیشن مارکٹ کے اندر ٹریول کر جائے گی اس کے علاوہ اس کو آپ ایک کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ اپنے کمپیٹیٹر کی نسبت آپ اگر اس ٹیکنیک کو یوز کرتے ہیں کہ کسٹمر کی نیڈز کے ساتھ اپنی پروڈک ڈیزائن کو اٹیج کر دیتے ہیں تو اس میں آپ بہت زیادہ سیلز اور ریونیو جنریشن میں بینیفٹ لے سکتے ہیں اوور یور کمپیٹیٹرز تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا ڈسکشن کے حوالے سے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں جن کے ہم کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچرز کے اندر جوابات دیں تو آپ کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کو چاہیے کہ اگلے لیکچرز بھی آپ کو ملتے رہیں تو آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس کے نوٹیفکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں جو لیکچر ساتھ ساتھ اپروڈ ہوتی ہیں ساتھ 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 سات موسیقی